اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم دیکھیں گے کہ آفس دو ہزار اکی میں کون کون سی نیو فیچرز ایکسل میں ہمیں ملے ہیں سب سے پہلے دیجئے دیکھیں جی ہم نے میں نے یہ جیسا کہ آپ کو سامنے ڈیمو سے نظر آرہا ہے شوڈ یو اپگریڈ آپ کو ضرور اپگریڈ کرنی چاہیے اگر آپ کے پاس آفس دو ہزار سات ہے دو ہزار دس ہے تیرہ ہے یا انیس ہے کوئی بھی ہے ان میں یہ سارے فیچرز اس میں آفس دو ہزار اکی میں نو نیو فنکشنز ایکسل میں آیا ہے ایک ایکس لوک اپ یونیک ایکس میچ سیکنس سارٹ فیلٹر سارٹ بائی رینڈری ایلیٹی تو آج ہم اس ویڈیو میں یہ سارے فنکشنز سیکھیں گے اور بہت سے مسائل کا حل آفس دو ہزار اکی میں آگیا ہے آپ پوری ویڈیو دیکھئے اور انجائے کیجئے یہ میں نے ایک شیٹ بنا کر رکھی ہے یونیک فارمولا لگانے کے لیے یونیک فنکشن کو یوز کرنے کے لیے تو یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے میں یہاں پہ is equal to یو این آئی یہ جیسے ہی ہم لکھیں گے ہمارے پاس یہ فنکشن آجا گا ڈبل کلیک کیا اور اب اس کو دیا یہ یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے سارے کو اور اس کو کلوز کریں گے انٹر کیا یہ ہمارے پاس یونیک ویلیوز آگئے ہم چاہتے ہیں کہ یہ اسی طرح چلتا رہے ہماری یونیک ویلیو الگ سے ہمارے پاس automatically update ہوتی رہے تو ہم اس کو undo کرتے ہیں ctrl z کے ساتھ اور اس سارے ٹیبل کو سیلیکٹ کر کے ctrl t پریس کر کے اس کو table format میں convert کر دیتے ہیں اب یہاں پہ table design پہ جا کے اس کو میں نے سمبل کر دیا اب یہ ہم دوبارہ اس کی یہ لسٹ بناتے ہیں یونیک کی یونیک لسٹ تو یہاں پہ ہم فارمولا لگائیں گے یونیک کا ڈبل کلک کیا یہ سارے سیلیکٹ کیا کلوز کیا اور انٹر کر دیا یہ ہمارے پاس مکمل لسٹ آبی اب اس کو ہم کیا کریں گے dynamically up create کرنے کے لئے یہاں پہ ہم نیچے اس کے کچھ اور value لکھتے ہیں فرض کرو ہم دوبارہ کوئی کیا نام لکھ دیتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ ہم دے دیتے ہیں کوئی نام دے دیں جی او وی ٹی اور جیسے ہی ہم نے جی او وی ٹی دیا تو یہ دیکھیں جی ہمارے پاس automatically یہاں پہ اپ ڈیٹ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہاں سے ہم اگر ان کو ہم remove کر دیتے ہیں تو یہ ہماری یونیک لسٹ خود خود کلیر ہوتی جائے گی یہ دیکھیں یہ ہو گئی کنٹرول زی کیا بہت سے مسائل کا حل اس آفس دوہزار اکی میں آ گیا ہے یہ جو فارمولز آپ کے سامنے آئے ہیں یہ کمال کے فارمولاز ہیں بہت سے لمبے لمبے ہمیں فارمولے لگانے پڑتے تھے ان سے ہم پچ گئے ہیں ہم اب جلتے ہیں نیکسٹ فنکشن کی طرف نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں فیلٹر فنکشن فیلٹر فنکشن کا ہم نے کیسے use کرنا ہے یہ میرے پاس میں نے دو آرزی لسٹ بنا کے رکھی ہیں یہاں پہ ایک name کی ہے اور ایک department کی ہے اور search value میں ہم یہاں پہ فنکشن پہلے add کریں گے فیلٹر فنکشن ہم نے کیسے search کرنا ہے تو پہلے ہم یہاں پہ اس کی ایک list بنا لیتے ہیں data پہ جا کے data پہ جا کے data validation پہ جائیں گے data validation سے ہم یہاں پہ value select کریں گے list اور یہاں پہ ہم نے اس کو select کر لیا یہاں پہ select کیا برابر کا sign لگایا اور اب اس کو select کیا اور close کر دیا یہ ہمارے پاس list آگئی ہے name list اب ہم search کریں گے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں اس کا search کا جو search value ہم نے لینی ہے وہ ہم نے کیسے لینی ہے یہاں پہ ہم لگاتے ہیں filter function یہ ہم نے drop down list بنا لی اب اس کے آگے ہم formula لگائیں گے یہاں پہ filter filter پہ click کیا اور یہاں پہ ہم اس کو پہلے area دیں گے اس کے بعد کومہ لگایا کومہ لگانے کے بعد ہم نے یہ name list اس کی include کی اب اس کے بعد یہاں پہ برابر کا sign لگا کے جہاں پہ ہم نے value لینی ہے کونسے cell میں ہمیں value چاہیے ہمیں یہ جو یہاں پہ ہم نے اس کی drop down list بنائی ہے وہ کونسے cell میں بنائی ہے یہ یہاں پہ ہم نے بنائی ہے جی اس کو include کیا پھر کومہ لگایا اگر اب یہ empty ہے تو کیا آجائے double condition mark یعنی کہ خالی ہو اور enter کر دیا اب یہاں سے ہم filter select کر کے یہاں پہ خان کو select کرتے ہیں دیکھیں جی اس کا department آگیا یہاں پہ finance اب کوئی اور نام یہاں سے select کرتے ہیں یہ خالد کا کرتے ہیں ہم یہ دیکھیں اس کا اچار آگیا جی یہاں سے اس کو value کو ہم اس طرف کر لیتے ہیں تاکہ دکھائی دیتی رہے اب یہاں پہ ہم کسی اور نام کو یہ امیتہ آپ کو select کرتے ہیں اس کے health آگئی دیکھیں جی اب کسی لمبے لمبے پہلے ہمیں یہ فارمولے لگانے پڑتے تھے تب جا کے یہ کام ہوتا تھا اب یہ shortcut پہ ہو گیا ہے صرف filter function لگایا اور یہ پوری list ہمارے پاس آگئی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہوگی تو please channel کو subscribe کرنا نہیں بھولیے گا اب چلتے ہیں next value کی طرف یہ کمال کی چیز ہے دل کرتا ہے بار بار اس کو چلا کے دیکھتے رہے ہیں کہ کیا کمال کر رہا ہے یہ filter function یہاں پہ ہم اس کی heading بھی دے دیتے ہیں یہاں سے اس کو copy کر لیتے ہیں ہم اس کو copy کیا اور یہاں پہ آکے filter function پہ یہاں پہ ہم نے paste کر لیا اور یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں the how to use یہاں پہ unique جو ہم نے پیچھے چک کیا پہلے اس کی جگہ پہ ہم لکھ دیتے ہیں filter چلتے ہیں next اب آگیا آگیا جی sort function how to use sort function ہم نے sort کیسے کرنا یہ میں نے ایک list یہاں پہ copy کی ہے اب یہاں پہ میں sort function لگاتا ہوں is equal to sort bracket شروع یہاں پہ ہم نے اس کو select کیا اور bracket close کر دیا اور enter کر دیا یہ دیکھیں جی یہ sort ہو گیا a to z اب یہاں پہ فرض کرو یہ z اوپر ہے تو یہاں پہ نیچے آگیا اب یہاں پہ آپ جو بھی تبدیلی کریں گے یہ dynamically automatically خود بخود ساری تبدیلی آئے گی یہاں پہ میں کوئی نام لکھ دیتا ہوں کیا لکھتا ہوں s u f i a n سفیان یہ دیکھیں جی اب یہ s میں آگیا یہ دیکھیں خود بخود آگیا آپ نے تطریب کے ساتھ یہاں پہ end میں lovely لکھا ہوا ہے یہاں پہ میں کوئی اور کر دیتا ہوں end لکھ دیتا ہوں end دیکھتے کہاں پہ آتا ہے یہ اس میں آیا جی ہے اس میں data میں مارے میں شامل نہیں ہوا تو یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں end یہ دیکھتے end آگیا یہاں پر اب یہ جو ہے اس کو میں کر دیتا ہوں z z یہ دیکھیں ساری چینگ ہوگئی اگر آپ اس کو بہتر طریقے سے کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم اس کو clear کرتے ہیں filter as out کو اور اس کو control t کر کے ہم یہاں پہ name range دے دیتے ہیں اس کو ہم table میں convert کر دیں گے تو یہ function ہمارا زیادہ بہتر طریقے سے کام کرے گا خود بخود dynamically اس میں update ہوتا رہے گا ساری list میں جتنی list ہماری بڑے گی اس میں یہ شامل ہوتا رہے گا اب میں اس کو کرتا ہوں control t کے ساتھ یہاں پہ اب جتنی لمبی list بھی کر سکتے ہیں control t کیا اور یہ ہم نے اس کو ok کر دیا یہاں سے جا کے ہم اس کے یہ ہٹا دیتے ہیں hitter button بھی ہم نے ہٹا دیا ہے اب یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اب یہاں پہ ہم اس کو کرتے ہیں data کو sort لگا لیتے ہیں فارمولے کو تاکہ وہ اس میں table میں convert نہ ہو enter کیا اور یہ دیکھیں ہمارے پاس list آگئی a to z یہاں پہ ہم کوئی بھی تبدیلی کرتے ہیں فرض کریں یوسف کو ہم کر دیتے ہیں علی تو یہ کہاں پہ آئے گا یہ دیکھیں آگئے اپنے جگہ پہ یہاں پہ کوئی اور نام ہم کر دیتے ہیں کچھ بھی لکھ دیتے ہیں ہم یہ بھی آگیا اپنے جگہ پہ یہ z والا کہاں پہ یہ z ہے ہم اس کو کر دیتے ہیں آل یہ دیکھیں کہاں پہ آتا جی اوپر آگیا یہ ہمارے پاس automatically sort ہو رہا ہے یہ شارٹ میں میں مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ اس سے کچھ سیکھ سکے زیادہ پچیدہ میں نے یہاں پہ اس کے ٹیبل نہیں لایا ڈیٹا نہیں لایا کہ سمجھ میں نہ آئے تو اس لیے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے اس میں آپ ڈیٹا اے ٹو زی اور زی ٹو اے بھی sort کر سکتے ہیں جیسے کہ یہ دیکھیں میں کرتا ہوں دوبارہ اس کو sort یہاں پہ ہم نے اس کو select کیا کمہ لگایا ون اے ٹو زی کے لیے اور پھر دوبارہ کمہ لگا کے مائنس ون زی ٹو اے کے لیے اور انٹر کر دیا اور یہ دیکھیں اب ہمارا ڈیٹا سارا دونوں سائٹ پہ چر رہا ہے میں یہاں پہ کچھ لکھتا ہوں یہ نام لکھتا ہوں یہاں پہ اور دیکھیں کہاں کہاں کہ تبدیلی کہاں کہاں پر آنے والی ہے اور انٹر کیا اور یہ دیکھیں دونوں لسٹے یہاں پہ یہ نام آگیا اور یہاں پہ یہ نام آگیا اب چلتے ہیں نیکسٹ اب ہمارے پاس آگیا ہے جی سورٹ بائی ہاو ٹو سورٹ بائی یہ میرے پاس ایک لسٹ ہے یہ نام ہے یہ ان کی سیریز ہے یہاں پہ میں سورٹ بائی کا فنکشن لگاتا ہوں سورٹ بائی پریکٹ شروع اس کو سلیکٹ کیا کمہ لگایا اور ساتھ میں اس کی سیریز کو سلیکٹ کیا پھر کمہ لگایا ہمیں اب ای ٹو زی چاہیے یا ڈسینڈنگ میں چاہیے تو ہم ون لگا کے بیکٹ کلوز کر کے انٹر کر دیتے ہیں یہ دیکھیں پہلے میں نے یہاں پہ نمبر کی ہوئی تھی اب دیکھیں نمبر ایک پہ خان آگیا یعنی کہ خان کی ایک ہزار ہے سب سے کم اور سب سے زیادہ یہاں پہ علی آیا ہے اینڈ پہ یہ دیکھیں علی کی پانچ آزار ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ فرنکشن کی طرف اب دیکھتے ہیں کہ ایکس لوک اپ کو کیسے ہم نے یوز کرنا ہے یہ میرے پاس ڈیٹا دیا ہوا ہے یہ نیم ہے یہ اس کی سیڈیز ہے تو یہاں پہ ہم یہ سیل فرز کرو ہم سلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیٹا کے لیے یہاں پہ زال کا سا کلو لگا دیتے ہیں یہاں پہ ہم اس کی سیلی کے لیے ایکس لوک اپ لگاتے ہیں ایکس لوک اپ یہ آگیا ہمارے پاس یہ دیکھیں لمبی لیسٹ ہے لیکن پریشان نہیں ہونا ہم دائے سے بائیں ٹیبل سے جہاں بھی ڈیٹا چاہیں ہم اس سے کر سکتے ہیں تو یہ ایکس لوک اپ کے لیے ہم نے سب سے پہلے تو اس کو دیکھنا ہے یہاں پہ کومہ لگایا پھر ہم نے اس کو دینی ہے لوک اپ ویلیو یہ آیا جی اب ہم نے پھر قیمہ لگایا اس کے بعد ریٹرن اے رہے ہم نے دینا یہاں پر پھر قیمہ لگایا اگر جو ڈیٹا ہم یہاں پہ سرچ کر رہے ہیں اگر اس لسٹ میں نہیں ہے تو یہاں پہ کیا میسیج ہے ڈیبل پوٹیشن مارک کے ساتھ یہاں پہ ہم لیکھ دیتے ہیں نو ڈیٹا فاؤنڈ ڈیبل پوٹیشن مارک بند کر کے بریکٹ کلوز کیا ایم ڈی سپیل انگلت لیکن ڈیٹا اس کا سرچ کرے گا یہ دیکھے آگیا جی اب اس کے آگے ہم خان لکھتے ہیں اس کا ڈیٹا آگیا ہم علی لکھتے ہیں اس کا ڈیٹا آگیا ہم لکھتے ہیں راز اس کا ایک 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 ہے نو ڈیٹا تو رضا لکھ لیں گی تو پھر کیا ہوگا ڈیٹا آگیا اب بلوچ ہم لکھتے ہیں بی ایل او تو کیا کہہ گا نو ڈیٹا بی ایل او اے سی ایچ جب اس کا ڈیٹا ہے تو امید ہے کہ یہ بھی سمپلی آپ کو آسانی سے سمجھ آگیا ہو گیا میں نے بالکل مثالیں ہی بڑی ایزی ایزلی رکھی ہیں تاکہ آپ لوگوں کو آسانی سے سمجھ آیا تو چلتے ہیں نیکس اب دیکھتے ہیں یہ ایکس میچ کو کیسے جوز کرنا ہے تو یہ میرے پاس لسٹ ہے یہاں پہ میں سرچ کرتا ہوں ایکس میچ یہاں پہ فارمولا لگایا ہم نے ایکس میچ سب سے پہلے یہ سیلم سیلیکٹ کرتے ہیں اس کے بعد کومہ لگایا کومہ لگا کے یہ رینج سیلیکٹ کر کے ہم نے اس کو بند کر دیا بریکٹ کو تو یہ اینے کا میسج آ رہا ہے یہاں پہ ہم لکھتے ہیں علی تو یہ بتایا گا کہ علی تیسرے نمبر پہ ہے یہاں پہ ہے وان ٹو تھری تو اب چلتے ہیں نیکسٹ کی طرف نیکسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ سیکنس فنکشن کیا ہے اس کو ہم نے کیسے لگانا ہوتا ہے تو یہاں پہ فرض کرو میں یہاں پہ سیکنس فنکشن لگاتا ہوں ایس ای کئو یوں یہ آ گیا جی اب اس کو ڈبل کلک کیا اور یہاں پہ مجھے اس کی نمبرنگ چاہیے ایس کی نمبرنگ چاہیے فیفٹین یا ٹویلو روز تک تو میں اس کو یہاں پہ ٹویلو لگ کے روز کو انٹر کر دیتا ہوں کہ یہ ہمارے پاس لسٹ آگے ٹویل پر ہم اس کا سیکنس کا کیسے یوز کر سکتے ہیں یہ میں نے لکھا سٹارٹ ڈیٹ اور یہ لکھ دیا ہم نے انڈ ڈیٹ یہاں پہ ہم سیکنس لگاتے ہیں لگاتے ہیں اس ای کیو یہ یہاں پہ ہم نے سٹارٹ ڈیٹ مائنس انڈ ڈیٹ اور اس کے بعد کالم بتا رہا ہے ہم کالم کی جگہ کے خالی چھوڑیں گے دوبارہ کومہ لگایا اب سٹارٹ یہاں پہ اور کلوز کیا اور انٹر کر دیا تو یہ ہمارے پاس یہاں سے لے کے یہاں تک انڈ ڈیٹ تک جو ہم نے سیکنس کی تھی یہ سیکنس کے ذریعے ہم نے حاصل کر لی آپ کالم بھی اس سے لے سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں اگر ڈیٹ چینٹ کرنی ہے فرض کرو یہاں پہ ہمیں چاہیے یہ پاندرہ کی بجائے میں یہاں پہ اٹھارنگ کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں خود خود نیچے اس کی ڈیٹ بار جائے گی اس کا فارمٹ وہ میں نے یہاں سے دوبارہ سیکنس کر کے شارڈ ڈیٹ کر دیتے ہیں اب یہاں پہ مجھے یہ اٹھارنگ تک نہیں چاہیے ہمیں چاہیے دس تاریخ تک دس تک کرتے ہیں یہ ڈیٹا ہمارا دس تک آگیا اب میں یہاں سے دوبارہ اس کو سیکنس کر کے کیونٹی کر دیتا ہوں یہاں سے اور یہاں سے میں کر دیتا ہوں ون کی بجائے دس تاریخ سے بیس تاریخ تک یہ دس سے لے کے بیس تک آٹومیٹکلی یہ ڈیٹا ہمارا چینج ہوتا رہے جو بھی سیکنس آپ دیں گے وہ چینج ہو جائے گا نیکسٹ ہمارے پاس آگیا جی ہاو ٹو یوز رینڈرے نمبر یہ رینڈرے نمبر کیا ہے رینڈم نمبر کو کہتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ چار روز ہیں ان میں یہ سبجکٹ لکھے ہیں اور یہ سٹوڈنٹ ہیں ہمارے پاس چھ یعنی کہ چھے کالم ہے تو یہاں پہ ہم یہ فارمولا لگاتے ہیں رینڈرے رینڈرے آر اے ان ڈی یہ فنکشن آگیا گی اب یہاں پہ ہم نے پہلے اس کو روز دینی ہے ہمارے پاس روز ہیں چار کاما لگایا اب ہم نے کالم دینے تو کالم ہے سکس رگٹ کلوز کریا تو یہ ہمارے پاس فنکشن آگیا جب بھی ہم یہاں پہ اس کو چھیڑیں گے چینج کریں گے تو یہ آٹومیٹکلی چینج ہوتا جائے گا رینڈری نمبر اس کے علاوہ بہت سارے فیچر ہیں دوہزار اکیس میں تو انشاءاللہ نیکس پڑیں گے تو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا اور آپ نے انٹرٹین بھی کیا ہوگا تو اس ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں ایس یو جو کہ میرے چینج کو آپ نے سبسکرائب بھی کر لیا ہوگا اور بیل نوٹیفکیشن پہ بھی کلک کر لیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ